سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اسلام علیکم ناظرین کیٹ ویڈیو نیوز کی سپیشل چانس میشن ایف پی سی سی آئی الیکشن دوہزار بیس کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان متاحش علیس خان ناظرین ایف پی سی سی آئی اصل میں اگر بات کرے تو ہے کیا ایک فیڈریشن ایسی ہے جہاں تاجر سرعتکار اپنے مسائل اٹھا کر لے کر آتے ہیں اپنے ایشیوز لے کر آتے ہیں جو بھی ان کو کاروبار میں پریشانی ہوتی ہے یا ان کے کاروبار کے آڑے میں جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں وہ اس فیڈریشن میں لے کر آتے ہیں اور اس فیڈریشن کی نمائندگی کرنے کے لیے ایک پینل کو ایک گروپ کو مختص کیا جاتا ہے اس کے لیے ایک الیکشن کا انکات ہوتا ہے جو ہر سال ہی ہوتا ہے اور اس دفعہ بھی ستہائیس دسمبر کو یہ الیکشن مناقض ہونے جا رہے ہیں جس کے وجہ سے ہم نے یہ سپیشل ٹرانسمیشن رکھی ہے اور اس میں ان تمام دونوں پینلز میں سے جتنے بھی امیدوار ہوں گے ان کو بھی یہاں بلانے کی اور ان کو اپنا موقع پیش کرنے کی یا جو ان کا آئندہ کا ایجنڈا ہوگا وہ واضح طور پر سامنے رکھنے کی ان کو اجازت دی جائے گی کیجنڈ ایونیوز کا یہ پلیٹ فارم ان کو مہایا کیا جا رہا ہے اسی طرح روزانہ کی بنیاد پر جب تک یہ الیکشن ہو نہیں جاتے ستہائیس دسمبر تک یہ ٹرانسمیشن یوں ہی جاری اور ساری رہے گی ایف پی سی سی آئی فیڈریشن ایک ایسا جہاں پر چھوٹا سا چھوٹا تاجر چھوٹا سا چھوٹا سنتکار آئے اور اپنے مسائل وہاں پر رکھے اس کے لیے ایک شکایتی سیل شکایتی مرکز قائم کیا جاتا ہے وہ جو پرسر اقتدار پیانا لاتا ہے وہ اس کو پوری طرح سے آپریٹ کرتا ہے اور وہاں پر ان کے مسائل بھی سنے جاتے ہیں پھر جس کے بعد اس کا تدار اکرنے کے لیے وہ فیڈریشن سے فیڈریشن کے صدر چیئر پین یا وائس چیئر پین جو بہتر سمجھتے ہوں حکومت سے بات کرنے کے لیے جانے کے لیے وفاق کے لیول پہ اور چاہے وہ وزیراعظم صاحب سے بات کریں یا وفاق میں جاگے کسی بھی نمائندے سے جو ان تمام چیزوں کو رپریزنٹ کر رہا ہو ان سے جاگے بات کی جاتی ہے مسائل رکھے جاتے ہیں اور پھر حکومتی سطح پر جا کے ان تمام مسائل کا تدارو کیا جاتا ہے ان کا ہر ڈھونڈا جاتا ہے اسی طرح کچھ ٹائم پہلے کچھ وقت پہلے اگر بات کی جائے تو تاجروں نے احتجاج کیا تھا کہ انہیں کافی سارے پریشانیاں لاہق ہو رہی ہیں جس میں ایف بی آر کے ٹیکسس کے حوالے سے ہو گیا اور دیگر جو ان کی پریشانیاں ہیں ٹیکسس کے حوالے سے کاروبار کے حوالے سے لائن آرڈر کی سیچویشن کے حوالے سے اس حوالے سے بات کی گئی تھی اور جو تاجروں نے احتجاج کیا تھا وہ واضح طور پر ایک ایسی شرط کے اوپر تھا جس کو این آئی سی کی شرط کے حوالے سے دیکھا جا رہا تھا ایف بی آر نے ایک شرط رکھی دی پچاس ہزار کے زیادہ جو اگر آپ خریداری کر رہے ہیں تو اس پہ این آئی سی دینا آپ کو لازمی ہوگا ایک چھوٹا تاجر یا چھوٹا سنتکار وہ ایک این آئی سی کی شرط کو کیسے قابل اقبول کر رہا ہے کیونکہ اس کا بزنس جو ہے وہ زیادہ تر اس طرح کے ٹریٹ کے اوپر زیادہ تر اس طرح کے تجارت کے اوپر ہی دیکھا جاتا ہے اس کو بیلنس کرنے کے لیے جو اس نے بات کری پھر تاجر اپنا مسئلہ لے کر گیا جس کے بعد تاجروں نے اور ان کی کمیڈی نے آرمی چیف صاحب سے ملاقات کی اور پھر جو اپنا مسئلہ ہے وہ وہاں پر رکھا پھر اس کے بعد جو یقین دہانی کرائے گئے پھر احتجاج کو موقع کیا گیا مگر اب پھر باتیں زیر گردش ہیں کہ دوبارہ سے جو آرمی چیف صاحب سے ملاقات ہونے جائے گی کس طرح سے ہوگی وہ ملاقات وہ آنے والا وقت بتائے گا آج عمران خان صاحب نے ایک سپیچ کی اور اس میں انہوں نے ایک چھوٹی تقریب میں تاجروں کے حوالے سے معیشت کے حوالے سے اور نوجوان روزگار کے حوالے سے انہوں نے بات چیت کی انہوں نے کہا کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ہم نوکریہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں معیشت کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسی طرح پاک چین کے ساتھ ایک دستاویزات پر مہایدہ ہوا ہے جس میں کہا ہے کہ ہم ہنرمند لوگوں کو جو چائنا ہے وہاں پر روزگار مہایہ کریں گے پاکستان میں یہ روزگار مہایہ کرنے کی بات ہو تو زیادہ بہتر ہو کیونکہ پاکستان میں ان تمام چیزوں کی اشتر ضرورت ہے اور خاص طور پر کراچی میں جہاں کراچی ستر فیصہ سے زائد ریوینیو جنریٹ کرتا ہے اور پورے پاکستان کو چلاتا ہے اور اس اگر کہا جائے کہ اگر کراچی ہے تو پھر پاکستان چلتا ہے اور اگر کراچی بیٹھ جاتا ہے تو پاکستان کی مجیشت پوری طرح سے بیٹھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اس کو چلانے کے لیے تاجر اپنا بھرپور کردار ادا کرتے ہیں اور ان کو کردار ادا کرنے میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ یہ فیڈریشن سالف کرتا ہے اسی تمام صورت حال بھی بات کرنے کے لیے ہم نے سٹوڈیو میں دعوت دی ہے بہت ہی اچھے انداز میں تمام چیزوں کو ہینڈ ایک کرتے ہیں مظہرہ دیناسر صاحب ہیں یو بی جی کی نمائندگی کرتے ہیں اور فارمر وائس چانسلر رہ چکے ہیں اپنی سی سی آئی کو استباد کرتے ہیں بہت شکریہ مظہر صاحب نے پرگرام کیلئے سب سے پہلا تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ پانچ سال ہو چکے ہیں اگلے سال آپ رمید ہیں کہ آئیں گے اور بہتر طریقے چیزوں کو منیج کریں گے پچھلے پانچ سال میں ایسا آپ نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے یا کیا کام انجام دیتی ہیں تاجروں کے مسائل حل کر دیتی ہیں جو اس دفعہ تاجر آپ کو اطلع کر لیں اور جو آپ کو اپوزیشن پینل ہے وہ شکر سکبر فیضر اپنے نام کریں بسم اللہ الرحیم دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان پانچ سالوں میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ نے دو تین طریقے سے اس چیز کو دیکھنا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے ان پانچ سالوں میں آپ کے پاس تین گورنمنٹس رہی ہیں ایک آپ کے پاس میاں صاحب کی گورنمنٹ رہی ہے پھر اس کے بعد انٹیرم گورنمنٹ رہی ہے اور پھر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ رہی ہے ہر گورنمنٹ کا فوکس الگ رہا ہے اور اس فوکس کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ہم نے فیڈیشن میں کافی چیزوں کے اوپر کام کیا اور اس میں کافی چیزوں پر کامیابی حاصل کی اگر آپ بات کرتے ہیں پچھلے پانچ سالوں کے اندر لیکن سارا سال اس پہ کام کرنے کے بعد پی ٹی آئی گورنمنٹ کے اندر جو فانانس منسٹر سے گزشتا ان کے ساتھ یہ اگری ہوا کہ آپ ففٹی پرسنٹ اگر جی آئی ڈی سی دے دیتے ہیں تو آپ کا ففٹی پرسنٹ جی آئی ڈی سی ماف ہو جائے گا اور یہ بہت سبسٹینشل اماؤنٹ ہے لیکن اس کے باوجود ہم نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا اور کسی نے بھی اس کو پی نہیں کیا ہم نے اس کے بعد واپس پرائی منسٹر سے ریکویسٹ کی ہم فانانس پہ ریکویسٹ کر رہے ہیں اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں بات یہ نہیں ہے کہ آپ سے باتیں کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ آپ کے پاس جیسٹیفیکیشن ہے اور ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ جتنا پرانا جی آئی ڈی سی ہے وہ انڈسٹری کے اوپر سے ختم ہو جائے کیونکہ جب تک آپ اس تلوار کو ختم نہیں کریں گے آپ کسٹ اور ڈوئنگ بزنس کو کس طرح کم کریں گے نہ ایکسپورٹر کے لیے آپ اس کو بہتری گلا سکتے ہیں نہ ایمپورٹ سبسٹیوشن کے لیے تو یہ تو ایک میں آپ کو مثال دے رہا ہوں آپ سے سنا ہوگا کہ پچھلے چھ مہینے سے ایک ایکسل لوڈ کا مسئلہ ملک کے اندر تھا یہ ایکسل لوڈ کا مسئلہ فیڈریشن نہیں اٹھایا اور فیڈریشن اگینسٹ گئی ان لوگوں کے جو اس کے فیور میں تھے اور وہ مسئلہ حل بھی ہوا پرائی منسٹر کے لیول تک گئے یونائٹی بزنس گروپ کو منیر صاحب لیڈ کرتے ہیں منیر صاحب نے پرائی منسٹر سے بات کی اور پرائی منسٹر کا جواب فوراں دو گھنٹے کے اندر آ گیا کہ we are taking this action immediately اور الحمدللہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر وہ معاملہ فیلحال رک گیا ہے اور اس پہ مزید کام ہو رہا ہے کہ آپ ایک سال کے اندر ایک مہینے کے اندر فوری طور پہ ایکسل لوڈ نہیں لگا سکتے لگو نہیں ہو سکتا ہے پہوچ سپل نہیں اس کے لئے time period دیجئے اس کے اوپر سیکرٹری communication جو ہے اور federation جو ہے آپ کام کر رہے ہیں کہ اس کا لاعمل اب کیا ہوگی آنے والا سال زیادہ سے بات ہے اچھا ہی ہونا چاہیے کیونکہ خان صاحب بھی کافی کام کرنا ہے مجیشت کے لئے پریس کانفرنس بھی آج ایک شوٹا سا تقریب میں ہم ختاب بھی کیا کس لیول پہ جائیں گے فیڈریشن کس لیول پہ جاتی ہے دیکھیں federation جو ہے وہ highest level تک جاتی ہے لیکن اگر کام جو ہے ایف بی آر کا ہے تو ہم ایف بی آر جاتے ہیں اگر ایف بی آر میں کام نہیں ہوتا تو ہم فیننس منسٹری میں جاتے ہیں اور اگر وہاں پہ نہیں ہوتا تو ہم ڈریکٹ پرائمیسٹر کے پاس جاتے ہیں ہم پرائمیسٹر سے بھی ہم لنک پہیں کیوں ہمارا مین کام وہی ہے تو ہم ہر اس جگہ جاتے ہیں جہاں پہ ہمیں امید ہو کہ یہ کام لوگوں کے لئے آسان ہو سکتا ہے آپ کے سامنے انکم ٹیکس کا ایشو تھا جو آئی ڈی کارڈ مانگتے سے چھوٹے تاجروں سے ہمارا کہنا یہ تھا اور آج بھی یہی ہے کہ آپ جو چھوٹے تاجر ہیں جنہوں نے ستر سال سے ٹیکس نہیں دیا وہ ستر دن میں کیسے دے سکتے ہیں میں اسی پہ سوال کروں ایک چھوٹا تاجر سانتکار ایک نائی سی کی شرط کے اوار بہت ہی پریشان نظر آیا جی ہاں اس دور کے اندر جب اپی آر نے یہ ٹائم شروع کرا کی بگڑتی صورتحال ہے کسی بھی لحاظ سے کر لینا تاجر اس پہ پریشان ہے سانتکار اس پہ پریشان ہے کیسے آپ نے سالٹ کرا حالکہ ابھی پہ سالٹ نہیں ہوا میں اگر ایسی کی پہ بات کروں تو وہ سالٹ نہیں ہوا ایکسٹینڈ ہوا دسمبر تک اس کے بعد کیا ہوگا سوال بہت اچھا ہے سب سے پہلے بات ہوئی ہے کہ آئی ڈی کارڈ کی جو شرط ہے وہ اکتیس جنوری دوہزار بیس تک ہے لیکن اگر آپ آج کے اخوار اٹھائیں تو آپ دیکھیں گے جو جو نیشنل اسیمبلی کی ابھی پریزنٹیشن ہوئی ہے اس میں جو ہماری مانگے تھی اور جو لوگوں کی مانگے تھی کہ آپ جو فائف کروڑ کی سیلنگ ہے اس کو ہنڈڈ ملین یعنی دس کروڑ پہ لے جائیں تو آج انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کو دس کروڑ پہ لے کے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ٹیئر ون اور ٹیئر ٹو ہے ٹیئر ون کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ اگر ایک سرٹن اماؤٹ کے ہوں گے اس کو بھی وہ بڑھانے جا رہے ہیں تو جو تاجروں کی ریکوارمنٹ تھی اس کے قریب قریب گورنمنٹ جاتی جا رہی ہے ایک چیز اور ہے جو ہم کر رہے ہیں اور وہ ہم بات کر رہے ہیں چھوٹے تاجروں چھوٹے گورنمنٹ جاتی جا رہی ہے یہ ایک سپ کر رہی ہے یہ کوئی جادو کی چھڑی تو ہے نہیں کہ ایک دن میں آپ ایک چیز کو سالف کر دیں اور یہ ایشو تو ابھی اٹھا ہے یہ ایشو تو صرف بارہ مہینے پرانا ہے جب سے یہ گورنمنٹ آئی اس سے پہلے ایشو تھا ہی نہیں میں نے آپ کو صرف ایڈی گرن کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ابھی اٹھا ہے اور اس کے پر ہم نے ابھی کام کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ اکتیس جنوری سے پہلے پہلے اس کا ہم حل نکال دیں جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ اس کی جگہ بجا سے کافی کاروباری چاہے وہ انڈسٹریلسٹ ہو یا ڈسٹریبیوٹر ہو یا ان کا ڈیلر ہو پوری چینج جو ہے وہ ڈسٹراب ہوئی بھی ہے اور جب تک یہ صحیح نہیں ہوگی یہ پرابلم رہے گا اس لیے اس پہ آج چیز میں آپ سے کہا آج کا اخبار اٹھا لیں انہیں کہ ہم کرنے جا رہے ہیں اب یہ ایفی آر کے بار پریشر ہے اور ہم اس کو کروا رہے ہیں گیس کی میں نے آپ سے بات کی کہ ہم کے ایڈی سی کو پر کام کر رہے ہیں انٹرنیشنل اگر آپ بات کرتے ہیں انٹرنیشنل ابھی ہمارا اسلامی چیمبر کی کانفرنس ہوئی ہے جس میں ہم نے ایکسپو بھی رکھا ہوا تھا 57 ملکوں سے لوگ آئے ہیں یہاں پہ اس کانفرنس کا حصہ بنے ہیں گورنڈ نے ہم اس کے اندر سپورٹ کیا ہے اور اس کو بھی ہم نے کامیاب کیا ہے سب پاکستان کے لیے میں اپریشیٹ کرتا ہوں سب ہی اپریشیٹ کریں گے اس کو لیکن معیشت اچھی تو ہو وہ ہمیشہ مسلسل جو اگر پاس سال فیڈریشن کے بھی دیکھے جائیں اس کے دوران معیشت بیٹھتی ہوئی دکھائی دیتی ستر پیسد سے زائد ریوینی تھا آج ستر پیسد پہ ہی آگیا ہے ستر پیسد سے زائد تھا ریوینی ہو پاکستان کا جو کراچی جنرٹ کر کے دیرا تھا مگر کراچی ابھی بھی نظرانداز ہے مسلسل ایک چھوٹا تاجر سنتکار وہ ابھی پریشان ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں اپوزیشن نے واضح طور پر بزنس من جو گروپ ہے انہوں نے واضح طور پر انظام لگایا کہ سب سے پہلا شکایتی سیل ہونا چاہیے وہی فیڈریشن میں نہیں ہے جہاں تک اگر آپ اس خلیر فائے کر سکتے ہیں میں آپ کو خلیر فائے کر دیا تھا پانچ سال ہو چکے ہیں سر اگر ایک سال اگلا سال ہوگا کیسے آپ کو سلک کریں گے میں آپ کو اس کا بڑا اچھا جواب دیتا ہوں یونیٹی بزنس گروپ کو پانچ سال ہوئے ہیں لیکن جو سامنے والا گروپ ہے اس کو تو چالیس سال ہو گئے چالیس سالوں میں انہوں نے کیا کام کیا جو آپ کے سامنے آیا اور جس سے مستقبل بہترین تھا اور اس کے بعد آج آکر خرابی ہو گئی تنقید کرنا سب سے آسان کام ہے جو پارٹی رولنگ ہو اس کے بعد انگلی اٹھانا سب سے آسان کام ہے کیونکہ آپ کو زندہ رہنے کے لیے کچھ تو کرنا ہے تو تنقید سب سے بہترین کام ہے میرا سوال جس کے آپ نے بات کی ہے تنقید تو ابھی کر رہے نا نہیں کرنی چاہیے تنقید اچھی بات ہے تنقید کرنا بھی اچھی بات ہے میرا سب اتنا پوچھنا ہے کہ چالیس سالوں میں آپ نے کیا ایسے کام کی ہیں جس کے وجہ سے آپ کی ملک کے اندر بہتری اور ترقیہ ہوئی ہے ایسا کوئی کام ہے سر وہی سوال آپ سے کر رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا چینج آئے ہیں میں آپ کو دو طریقے سے اس کا جواب دے رہتا ہوں جو آپ سنتکار کی بات کر رہے ہیں وہ تو اس وقت کی گورنمنٹ کی پولیسی اور جب اس گورنمنٹ نے ٹیک آور کیا تو فانینشل پوزیشن ملک کی ایسی تھی آپ ایک چیز بھول رہے ہیں کہ یہ تنقید کرنا صرف تنقید کے خاطر ہے کیونکہ یہ فیڈرشن اور پاکستان ہے فیڈرشن گورنمنٹ اور پاکستان نہیں ہے ہم آواز پہنچا سکتے ہیں اور کوشش کر سکتے ہیں کہ جتنا بہتر سے بہتر فیڈرشن کے آگے پاکستان لگاوا ہے فیڈرشن اور فیڈرشن نہیں فیڈرشن گورنمنٹ اور پاکستان نہیں ہے میں وہی کہہ اگر فیڈرشن اور فیڈرشن ہی ہوتا تو آپ صرف فیڈرشن کے لیے اچھا گھتے ہیں یہ فیڈرشن اور پاکستان اور پاکستان کے لیے اچھا گھتے ہیں میں پنجاب کی بھی بات کر دوں میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں آپ کو میں سے بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کومرس ہے یہ فیڈریشن گورنٹ آف پاکستان نہیں ہے یہ حکومت نہیں ہے آپ حکومت کے پاس جاتے ہیں جب آپ حکومت کے پاس جاتے ہیں تو وہ اپنے مسائل سے آپ کو بتاتے ہیں اور آپ اپنے مسائلوں کو بتاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ایک امیابل سلوشن نکل کے آئے اور وہ نکل کے آئے میں سمجھتا ہوں ہر سال حکومت کے پاس گئے ہیں اگر آپ سے بات کریں ایسے پچھلے دو تین سالوں کی میں آپ کو بتاتا ہوں اب یہ میں نے آپ کو جیڈی سی کے بات کی کہ آپ 50% پر آگئے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک سلوٹ کی بات جی جو معیشت کے لیے بھی آئیں وارٹ ویس کی اوپر جس کے اوپر کسی نے تنقید کی ہوگی کیونکہ نولیج ہی نہیں ہے کہ وارٹ ویس کے اوپر پورا ڈاکیمنٹیشن ریسرچ کے بات دکھا گیا جو پرائیمنسٹر کے پاس گیا پرائیمنٹ پاکستان کے پاس ہم لے کر گئے جو اس کے سیکیٹریز ہیں گورنڈا پاکستان میں لے کر گئے کہ اگر آپ وارٹ ویس کو پاکستان کے اندر استعمال کریں تو آپ کی 40% آپ کو تعلیم حجیم صاحبہ بھی بتایا ہوگا کہ آپ کی کاؤس گر جائے گی تو ہم ساری چیزوں پر کام کریں ہم پنجاب گورنمنٹ کے پاس گئے کہ آپ کی کاؤٹن جو ہے وہ اتنی مہنگی اور ہر سار آپ کی کاؤس گر جاتی ہے کیسے آگئے گی جتنی گرتی جائے گی اتنی کاؤس پروڈکشن بڑھتی جائے گی کیونکہ ٹیکسٹائلز آپ کا 50% اف ایکسپورٹس ہے ٹھیک ہے میں دوسری بات کروں میں آپ کے ہی حوالے سے بات کروں تو آپ دوزار اٹھارہ میں بیسی رہ چکے ہیں دوزار چودہ میں بیسی رہ چکے ہیں اپنے لیول میں آپ نے کیا کام کرا اور اب جو آنے والے امیدوار ہیں جس میں گوھر صاحب کا نام میں دیکھوں تو آرہا ہے ان کے اوپر اعزام بھی لگ رہا ہے کرپشن کا اعزام لگ رہا ہے فردورت کا اعزام لگ رہا ہے کیا وہ کلیریفائی کر چکے ہیں اپنے آپ کو جو تانجنی سنتکار انہیں نومیٹ کر سکے یا موٹ ڈال سکے انگینا نہیں دیکھئے یہ بڑا آسان ہے میں نے آپ سے کہا کہ اونگلی اٹھانا جو ہے سب سے آسان ہے اگر آپ کسی سے بھی کہیں کہ بھائی آپ کے پاس ثبوت ہے کوئی سبسینٹ شفٹ کرنے کے لیے کوئی چیز ہے اب میں آپ کے دونوں چیزوں کا جواب دے لیتا ہوں آپ نے پہلے پوچھا کہ میں سینہ وائس پریزیڈنٹ تھا پچھلے سال دوہزار اٹھارہ کے اندر تو اگر آپ اسے پوچھیں کہ ایک کام جو آپ نے کیا ہو جو پورے پاکستان کے لیے وہ کیا ہے جسے فائدہ ہوگا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ فیڈیشن کی ہسٹری میں اور پاکستان کے ہسٹری میں پہلی دفعہ ہم نے وہ ایپ بنایا ہے موبائل ایپ جس کے اندر آپ بی ٹو بی کر سکتے ہیں دنیا بھر کے اندر اور اس کے اندر وہ آپشنز موجود ہیں کہ اگر آپ کسی چھوٹے علاقے سے ہیں کسی گاؤں میں اور کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو ورچول آفیس کی فسیلٹی آپ کے اس ایپ میں موجود ہے جو ایپ اپنے آپ موبائل فون پر اتار لی اور اتارنے کے بعد آپ کو تمام ایکٹیویٹیز فیڈیشن کی موجود ہے اس کے اوپر اور اس کے علاوہ آپ کو کس طرح آفیس کو استعمال کرنا ہے کون سا پروڈکٹ آپ کے پاس ہے اور کون سی اسوسییشن اس سے ریلیٹیڈ ہے تو بی ٹو بی کا کام بھی فیڈیشن فری آف کارس کر کے دے رہی ہے یہ کام پچھلے سال شروع ہو گیا اس میں اس سال بہتری آئی اور میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ اگلے ایک دو سالوں کے اندر یہ ایک ایسے لیول پہ پہنچ جائے گا یہ ملک کی خدمت ہے جس میں آپ انٹرنیشنل مارکٹ میں اپنے ایکسپورٹس کو اور امپورٹس کے لیے بھی آپ بائر کو اور سیلر کو یہی ملا رہے ہیں اور ایک ورچل آفیس کا کام کر رہے ہیں یہ تو میں نے آپ کو دو ہزار اٹھارہ کی بات کی ہے اگر آپ بات کرتے ہیں ہنیف گوھر صاحب کے آپ نے بات کی ہنیف گوھر صاحب تو کنوینر ہیں ایک ایگزیبیشن کی کمیٹی کے اس ایگزیبیشن کی کمیٹی کے اندر جو پیسے آتے ہیں وہ ڈیریکٹ فیڈیشن کے نام میں آتے ہیں جو خود برکی بات کر رہے ہیں تو جو بھی یہ آواز اٹھا رہا ہے تو اس کو اٹلیسٹ صحیح بات کرنی چاہیے کہ اگر سامنے والے نے پیمنٹ نہیں کی اور وہ سامنے والے نے پیمنٹ نہیں کی ایس پر اگریمنٹ یا تو ایسا ہو کہ اگریمنٹ کے اندر کوئی لکونہ ہو یا ویکنس ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے بات سے بھی اتنی ہے کہ سامنے والے نے پیمنٹ نہیں کی کچھ اور وہ بھی تھوڑی بہت رہ گئی ہے تو وہ پیمنٹ انہوں نے فیڈیشن کو نہیں کی اگریمنٹ کے خلاف ہم نے لگے وے الیکشن سے پہلی کر دیں گے ہم لگے وے الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے بات یہ کہ یہ کنٹینوٹی کی بات ہے ہم بات کر رہے ہیں ایک ایشو کی آپ اس ایشو کو لنک کر رہے ہیں الیکشن کے ساتھ جو بالکل غلط بات ہے وہ ایشو کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں میں آپ کو اسی طرح جواب دیتا ہوں میں آپ کو اسی طرح جواب دے رہا ہوں کہ یہ اس کا ایگریمنٹ سے تعلق ہے اگر ایک پارٹی بھاگ گئی ہے پرپیمنٹ نہیں کرتی تو اس کے خلاف ہم نے کیا ایکشن لیے ہم کوٹ گئے ہم نے لوکہ حصہ لیا ہوئے آپ کوٹ کے اندر معاملہ ہے اور اس کے علاوہ ہم نے بلیک لسٹ کرنے کے لیے بات کی اس پارٹی کو اور آج بھی وہ بلیک لسٹیٹ ہے جب تک وہ پیمنٹ نہ کریں ابھی آپ نے کہا کہ گوھر صاحب کے ہم پیچھے لگیں وہ اس چیز کو کلیر کر دیں یہ گوھر صاحب کے پیوہ پی میں آپ کو جواب دے رہا ہوں یہ جب چاہیں پردیشن کے اندر میمبرز کے لیے بڑا آسان ہے میمبرز جائیں اور چیک کریں کہ کیا سچ کیا ہے تو سچ نکل کیا ہے آپ نے بھی بات کی کہ آپ کو کیوں ووٹ دیا جائے میرا سوال یہ ہے کہ ایک پارٹی جو برسر اقتدار رہی ہے چالیس سال وہ چالیس سال کے بعد ایسی کیا بات ہو گئی کہ پچھلے پانچ سال سے ان کو کوئی ووٹ نہیں دے رہا بات یہ کہ اس میں چینجز آئیں آپ کا سوال مجھ سے ہی ہونا چاہیے کہ آپ کیا چینجز لے کر آئیں شروع کے اندر یہ سب سے پہلے آپ آورٹن فائنانس کمیٹی پاکستان میں پہلی دفاع فیڈیشن کے اندر دو ہزار پندرہ میں تشکیل میں اس پہ آپ سے ڈیٹیل میں بات کروں گا کہ چینجز کیا لے کر رہے ہیں جو متلسل پانچ سال سے آپ جیس کے آئے ہیں بوٹر کتنا خوش آپ سے نظر آئے جس میں پانچ سال تک آپ کو افردار دیا آگلا سال آگلا سال آتے ہو گئے چینجز کیا ہوئی اور فیڈیشن میں یہ کس لہیول پر بزنس کیا گیا اس کا اس پہ ہی بات کریں گے گے گرے کے بعد ہمارے ساتھ رہی گا بات ہو رہی تھی پانچ سال برسل اقتدار تو رہے مطلب رہنے کے علاوہ کیا کام کیا فیڈیشن میں اچھائی ہوئی نہیں ہوئی چیزیں بہتر ہوئی نہیں ہوئی رولز کو فالو کیا یا رولز کی درجیاں اڑائے گئیں یا کچھ چینجز جو لانے کا دعوی تھا ہر سال پانچ سال تقریباً ہر سال لہ اور اس سال بھی چینجز لانے کا دعوی وہ پانچ سال میں اندر چینجز فیڈیشن میں رولز میں یا اس کے کام میں یا اس کو اچھا کرنے کے لیے چینجز لائے گا یا نہیں لائے گا اس بھی بات کرنا مزر صاحب مزر صاحب بریک سے پہلا ہمارا یہی بات ہو رہی تھی کہ چینجز لانے کے حوالے سے کیا چینجز ہوئے پانچ سال کے اندر اور اگلا سال نیا چینج کیا ہوگا کیوں آپ کو ووٹ دیا جائے گا دیکھئے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب پانچ سال پہلے آپ برسل اقتدار آئے تو سب سے پہلے تو آپ نے وہ چیز کی جو کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے آپ ٹرانسپیرنسی لے کر آئے پیڈیشن کے اندر جو اس سے پہلے چالیس سال میں نہیں تھی وہ ٹرانسپیرنسی کیا ہے وہ ٹرانسپیرنسی یہ ہے کہ EC اور GB میں آپ نے پاس کروایا کہ ایک مونٹرنگ کمیٹی بنے گی اس کے علاوہ آرڈٹین فائنائنس کمیٹی بنے گی آرڈٹین فائنائنس کمیٹی انڈیپینڈنٹ ہے اس کے ممبر ہیں اور وہ ممبر پریزرنٹ سے لے کر نیچے تک ایک ایک چیز کا آرڈٹ کی رپورٹ کے مطابق ایویلیوڈ کرتے ہیں اور اس کے اوپر کیونکہ یہ اکاؤنٹس ہیں اکاؤنٹس کے اندر ہر سال ہر مہینے اس میں بہتری آتی چلی جاتی ہے یعنی آپ کے پاس ہر چیز ٹرانسپیرنٹ ہوتی چلی جا رہی ہے اس سے پہلے آپ کے پاس خرچے ہوتے تھے جو فیڈریشن کے خرچوں کے اوپر آپ ٹرابلنگ کرتے تھے خرچوں پر آپ ہوتلوں میں رہتے تھے تو اس کے اندر آپ ان سالوں میں دیکھئے کہ جتنے پریزرنٹ آئے ہیں خرچوں پر ٹرابلنگ تو موجودہ صدر نے نہیں کیا میں اس میں بھی آتا ہوں اس کے اوپر کسی نے بھی کسی نے بھی کوئی پیسے نہیں لیے نہ ہوتلوں کے لیے نہ ٹرابلنگ کے لیے اور نہ صرف پریزرنٹ نے بلکہ جتنی ٹیم آئی ہے اس نے بھی اب آپ آ جائیے کہ آپ نے کیا ایکٹیوٹیز اور کیا چینجز لیں تو سب سے پہلے تو میں نے آپ کو بتایا کہ فیڈریشن میں ٹرانسپیرنسی آئے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ کی ٹرانسپیرنسی آج بھی ہے ٹرانسپیرنسی بڑی کلیر ہے اور ٹرانسپیرنٹ اگر نہ ہوتا تو وہ فیڈریشن جس کے پاس پانچ سال پہلے پیسے نہیں تھے آج تئیس سے چوبیس کروڑ روپے بینک اکاؤنٹ میں نہیں ہوتے میرا آپ کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ پانچ سال پہلے پیسے کیوں نہیں تھے میں آپ سے وہی سوال کروں اکاؤنٹیبیلٹی نہیں ہوئی کیا وجہاتی کیسے نے لکھا ہے یہ تو آپ ان سے پوچھئے جو اس سے پہلے برسات اقتدار میں تھے میں تو آپ کو جواب دے رہا ہوں میں تو آپ کو صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ آج اگر پچھلے سال اکیس کروڑ تھے تو آج ساڑھے تئیس کروڑ روپے کیسے ہیں وہ اس لیے کہ وہ آپ اس کے اوپر امین ہیں آپ لوگوں کے انٹرسٹ لے کر اس کو چل رہے ہیں پہلی بات تو ہی ہو گئی دوسری بات آپ نے کہا کہ آپ کو ووٹ کیوں دے گا کوئی بھی اسوسیشن اور چمبر تو سب سے پہلی بات یہ کہ آپ بات کر رہے ہیں تاجروں کی بزنسمنٹ کی انڈسٹریلسٹس کی اور جتنے ہی حضرات ہیں ان کو اپنا نفع و نقصان معلوم ہے ان کو یہ معلوم ہے کہ نفع کس کو ساتھ لے کے چلنے میں اور یہی وجہ ہے کہ پانچ سال میں انہوں نے تبدیلیاں دیکھی ان کو ایکسیسیبیلٹی ملی کیونکہ جتنے آپ کے چیمبر جو اسی کمیٹی ہوتی ہے وہ اپنے اپنے ایریاز کا خود کنوینر بن جاتی ہے اور وہ ریپیزنٹ کرتی ہے اس اسوسیشن کو یا اس سپیسیفک پروڈکٹ کو گورنڈ پاکستان میں فریڈیشن کے پریزرنٹ اور لوگوں کے ساتھ کہ آپ اگر آپ کا مسئلہ ہے تو آپ اپنا مسئلہ خود ریپیزنٹ کریں کیونکہ آپ سے بہتر کوئی نہیں کرتا تو یہ جو پاور ٹو دا ایگزیکٹیف کمیٹی ہے یہ پولیسی چینج ہے یہ آج بھی ہے یہ سائی بھی تھی ابھی بھی پریشانے لوگ سنکر تھا ابھی بھی پریشانے وہ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ آپ کو گورنڈ پاکستان سو پٹسن سولوشن تو نہیں دیتی اللہ تعالیٰ سے بھی آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کو تو نہیں معلوم کونسی خبول ہوئی کونسی نہیں ہوئی یہ بلکل وہی بات ہے کہ آپ گورنڈ کے پاس ہر چیز لے کر جاتے ہیں جو آپ کے لوگوں کا پرابلمز ہوں اس میں گورنڈ بہت بہت سی چیزیں امیڈیٹلی آپ کو دے دیتی ہے کیا کہتے ہیں اس کا ریلیو دے دیتی ہے کچھ چیزیں کچھ ٹائم کے بعد دیتی ہے کچھ چیزوں کے لیے منع کرتے ہیں اور پھر اس کے پر آپ لگے رہتے ہیں بات یہ ہے کہ آپ کے جو ایشوز صحیح اور جائز ہیں اس کے لیے تو یونیڈ بیزنس گروپ آپ کو آخر تک لے کر جائے گا لیکن اگر آپ کے کچھ ناجائز ایشوز ہیں تو یونیڈ بیزنس گروپ اس کا حصہ نہیں بنتا اب آپ اس کو تنقید کریں تو آپ ضرور کریں کیونکہ اگر آپ نے اچھی لیڈیشپ کرنی ہے تو یونیڈ تو نو ونیڈ سای نو اور ونیڈ سای نو ونیڈ سای نو ونیڈ سای نو اب چوبیس گھنٹے ساتھ ہیں اور آپ کو ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ ایک نامک کمیٹی لیڈرشپ کے حوالے سے اپوزیشن کے جانے سے دوبارہ سے کوئی باتیں سامنے آئی تھیں اور کہا جا رہا تھا کہ ایسا منیڈ صاحب کے حوالے سے کہ ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کا بیک پکڑ کے اور ان کے ساتھ چلتے ہیں پیچھے پیچھے چلتے ہیں اور جب ان کا مفاد پورا ہو جاتا ہے تو ان کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اور ہر دفعہ یہ ہوتا ہے تو کیا بی بی ایسی ایک چل کون رہے تھا میں آپ کو اس کا جواب دوں سب سے بہلی بات تھی ہے منیڈ صاحب کے پاس کوئی بیک ہی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ پہلی دفعہ تا فیڈیشن میں جب آپ نے چینج کی بات کی تو جنائیٹیز بزنیس گروپ نے اپنے آپ کے اندر سسٹمز ڈیویلپ کی ہے کہ آپ کی کور کمیٹیز ہیں آپ کی ریجنل کمیٹیز ہیں جو فیصلہ کرتی ہیں کہ آپ کی ایگزیکٹیب باڈی میں سینہ وائس پریزرنٹ اور وائس پریزرنٹس کون بنیں گے اور منیڈ صاحب اس میں ایک فرد ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ وہ فیصلے کر رہے ہیں یہ پوری کور کمیٹی ہیں یہ بلکل صحیح ہے لیکن انہوں نے یہ ان کی ویژن ہے انہوں نے لوگوں کو آگے کیا ہے کہ آپ بتائیے کن لوگوں کو آگے لے کر آنے آج پاکستان میں ایکسپورچ کو بانانے کی ضرورت ہے ایسا نہیں ہے میں آپ کو کل کی بات بتا رہا ہوں کہ ہمارے فانڈر میمبرز میں سے تھے مہتاب چاولہ صاحب جو بی ایم پی گروپ سے تھے کل انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے تقریر کے اندر تو یہ وہ لوگ ہیں جو چھوڑ کے چلے بھی گئے تھے اور جن لوگوں کیا بات کر رہے ہیں ان کا حصہ ہے یہ وہاں سے یہاں آگئے ہیں چھوڑ دی گو جاتے ہیں دیکھیں چھوڑ کے جانے کی اوپر مفاد کی بات نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے دیکھیں لوگ ہیں اختلاف کہیں بھی ہو سکتا ہے کسی بھی بات پر ہو سکتا ہے میرا اور آپ کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے اختلافات کام برا ہونے کے بات ہی کیوں ہوتے ہیں نہیں کوئی اسی کام کی بات نہیں ہے اختلاف کسی بھی وجہ سے ہو سکتے ہیں وہ انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی اور اس ریٹائرمنٹ لینے کے بعد کل مہتاب چاولہ صاحب نے اعلان کیا کہ وہ یو بی جی کا حصہ ہیں ہم نے تنگ ٹینک بنایا ہم نے اکنومک ٹیم بنائی یہ وہ اکنومک ٹیم ہے جو صدر آتے ہیں اور جاتے ہیں دیکھیں یونیٹڈ بزنس گروپ کا جو سٹانس ہے لوگوں کی خدمت کا اور جو ملک کے لیے بہتری ہے in the interest of the country وہ اکنومک ٹیم اس کو ہمیشہ اپنے پریزیڈنٹ کے ساتھ اپنے وائس پریزیڈنٹ کے ساتھ اس کو گورننٹ کے پاس لے کر جاتی تاکہ ایک کنٹینوٹی رہے اور اس کنٹینوٹی کے تحت آپ کے کام کر رہے ہیں جو آپ نے بات کی منیر صاحب کی تو منیر صاحب نے تو سب کو امپاور کر دی ہے اور اس امپاورمنٹ کے وجہ سے وہ خود بہت پاورفل ہو گئے کیونکہ لوگوں کے پاس آ گئے یہ کون لوگ تھے یہ گروپ تو ایک ہی تھا لیکن یہ گروپ الگ بننے کے بعد لوگ آتے چلے گئے پورے پاکستان سے آتے چلے گئے اور جس کامیابی سے وہ پانچ سالوں سے جیتے رہیں میں آپ کو انشاءاللہ تعالی دور کا وہ تو نہیں کر سکتا لیکن دور اندشی یہی ہے کہ آپ دیکھیں اس ام منیر صاحب نے کر دی ہے کہ زخوی UBG جی دے گا یہ انشاءاللہ تعالی UBG دے گا اور UBG کسی دیکھئے پہلے ہوتی تھی پروکسی پروکسی ختم ہو گئی اور جب ہر آدمی انڈیپینڈنٹ بورٹ دیتا ہے جو میں نے آپ سے اس سے پہلے بات کی تھی وہ یہی تھی کہ بھائی ہر کاروباری چاہے وہ انڈسٹرلسٹ ہو یا ٹریڈر ہو وہ اپنا دفعہ نقصان جانتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ مجھے کس کے ساتھ رہنے میں اور کس کو آگے پش کرنے میں فائدہ ہوگا تاکہ ہمارے انڈسٹ کو دیکھیں ہم ہر وقت ہمارے پاس ایک ٹیم الگ سے موجود ہے کہ آپ کے ایشوز ہیں ایف پی آر کے تو آپ ان صاحب کے پاس جائیں گے آپ کے مرین کے ایشوز ہیں ان کے پاس جائیں گے سندھ گورنمنٹ کے ایشوز ہیں ان کے پاس جائیں گے اگریکلچر کے ایشوز ہیں ان کے پاس جائیں گے آپ کے اور اپوزیشن کی جو پینل ہے ان میں اور آپ کے ووٹ میں سکسٹی پونڈی کا کچھ رہ گیا تھا اس دفعہ کتنے ووٹرز آپ کے پاس ہیں کراچی سے سندھ سے اور دیگر دیکھیں اس کا میں آپ کو دیکھیں وہ تو ہر آدمی کہتا ہے کہ سب سے زیادہ ووٹ میرے پاس ہیں اگر وہ یہ بات نہیں کرے گا تو لوگوں کو کیسے بتائے گا لیکن میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ انیلائز کریں کہ ان پچھلے پانچ سالوں میں چالیس سال کی جو ایک وہ تھی کیا کہتے ہیں ایک پارٹی اس کو ووٹ نہیں مل رہے تو وہ کیا وجوہات ہیں کہ نہیں مل رہا اور کیا بجا ہے کہ یونائیٹی بزنس بلوٹ کوئی یہ سارے ووٹ آپ کے پاس تھے یہ کراچی کے نہیں ہمارے پاس پورے پاکستان سے میں ابھی کراچی کے اگر بات کروں ایک جنرل ایک زیمبل کے طور پر کراچی سے پورے ووٹ آپ کے پاس تھے نہیں میں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کراچی سے پورے ووٹ میرے پاس تھے لیکن میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی جیتنی کی وجہ یہ کہ میجورٹی ووٹ آپ کے پاس تھے اور پورے پاکستان کی ریپریزنٹیشن ہے اس کے اندر اس کے اندر آپ کے پاس وہ آدمی جو کانٹن اگاتا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہے جو اس کانٹن سے دھاگا بناتا ہے اور اس کو یان بنا کے ایکسپورٹ کر دیتا ہے آگے کپڑا بنا کے وہ بھی آپ کے پاس ہے تو فیڈیشن میں تو آپ کے پاس ہر لیول کی اسوسییشن ہر لیول کی ٹریڈ باڈی ہر لیول کا سمال چیمبر ویمن چیمبر اور چیمبر موجود ہیں جو اپنی ریپریزنٹیشن ڈریک کرتے ہیں اور جب وہ ڈریک کرتے ہیں تو ان کو کسی نے نہیں باندھاوا کہ وہ کس کی کریں یہ معلوم ہے کہ کون ان کی خدمت کر رہا ہے کس کی اپروچ بہتر ہے ایک چیز اور سامنا ہے یہ کہ پاکچین حوالے سے کچھ مہایدہ ہوا ہے نوجوانوں کو وہاں پہ جو ماہر ہنرمند ہیں ان کو وہاں پہ جوب دی جائے گی اس پہ بھی پوائنٹ اٹھایا اگر آپ کے جیسے آپ نے ذکر نہیں کیا میں آپ کو کر دیتا ہوں کہ شروع میں یہ خچہ بھی ہوا کہ تمام پاکستانی چینیز لیبر اور چینیز ٹیکنیشن پاکستان کے اندر کام کریں گے تو ہم ہائیسٹ آفیس تک گئے کہ جی پاکستانیوں کو تحفظ دیں پاکستانی انڈسٹری کا کیا ہوگا اور یہاں اگر باہر سے لوگ آ رہے ہیں اور وہ کام کریں گے تو کیا ہوگا چینیز پاکستانی کے ساتھ مل کے گام کریں گے یہ ایسا ہے اور صرف یہ بھی ہو رہا ہے کہ پاکستانی باہر بھیجے جا رہے ہیں جو ٹریننگ لے کر ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ساتھ باپس آئیں تاکہ ہماری دو طریقے سے خدمت ہو سکیں نمبر ون کہ آپ کی انڈسٹری کے اندر لوگ ملے آپ کو اور وکیشنل ٹریننگ کے اوپر کام ہو نمبر ٹو فیڈیشن نے وکیشنل ٹریننگ کے اوپر ان کا آفیس فیڈیشنل ہی ہم نے کھول دیا میں اس کو چیر بھی کر رہا ہوں اور اس کے اندر آپ ٹریننگ دلوا رہے ہیں تو جی آئی زی آپ کے سامنے آپ کو معلوم ہے ٹی ویٹ آپ کو معلوم ہے اس کے اندر ہم لوگوں کی ٹریننگ کروا رہے ہیں کہاں سے کروا رہے ہیں اپنے لوگ نہیں کروا رہے ہیں جتنی اسوسییشنز ہیں جن کو ڈیویلپمنٹ کی ضرورت ہے ہم ان کو لاکر اس فنڈ کو بہاں استعمال کر رہے ہیں ہمارا پیسوں سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے ہم صرف لوگ بھیج رہے ہیں اسوسییشنوں سے کہ وہ ٹرین ہو ملکی خدمت کریں جو لوگ باہر جا رہے ہیں وہ اس لئے پاکستان سے چائنا جا رہے ہیں تاکہ تکنالوجی ٹرانسفر ہو اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کا تقریباً چوبیس ارب ڈالر بائیس سے چوبیس ارب ڈالر ان پاکستانی واپس بھیجتے ہیں ہم گورنمنٹ کے ساتھ اس پہ کام کر رہے ہیں کہ کیوں نہ آپ ان کو اور ایویلیو ایڈٹ کریں تاکہ یہی لوگ جو اگر ڈرائیور کے طور پر جاتے ہیں مزدور کے طور پر جاتے ہیں اگر یہ ویٹر بن جائے اگر یہ اور زیادہ بہتر اپنی ایمپلائمنٹ حاصل کر لیں تو یہ بیس ارب ڈالر پینتیس ارب چالیس ارب ڈالر بن جائے کیونکہ نہ اس میں آپ کی گیس خرچ ہو رہی ہے نہ آپ کی بجلی خرچ ہو رہی ہے تو یہ ایک اور ایکسپیکٹ ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں پچھلے سال میں اور اس سال میں ہم گورنمنٹ کے ساتھ آئی ٹی سیکٹر پہ کام کر رہے ہیں کہ آپ کی آئی ٹی سیکٹر جو ہے ایک سال میں ایک ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کرتی ہے اور ان آرگانائز سیکٹر میں ان افیشل سیکٹر میں ون بلین کی اور کرتی ہے یعنی دو ارب کی ہوتی ہے ہم گورنمنٹ کے ساتھ ٹارگیٹ کر رہے ہیں اسوسیشن کی طرف اور دورمنٹ کے ساتھ اور آپ کے بعد دیجنل پاکستان کا وہ کانسپ بھی آگیا ہے جس پہ کوشش یہ ہے کہ آپ چار ارب ڈالر پہ چلے جائیں تو جہاں آپ ایکسپورٹس پہ کام کر رہے ہیں اسی طرح آپ انٹرنیشنل لیول پہ کام کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں نئے کاروبار نئی سنت لگانے کے لیے کوئی آسانیاں پیدا کی جارہی ہیں یہ جو آپ ایسی ایسی کی بات کر رہے ہیں اور آپ نے فسلیٹیشن کی بات کی تو ہمارے پر میں نے آپ کو ابھی بتایا ہمارے پر اتنامی کمیٹی موجود ہے جس کی جو شکایات ہیں ہم اس کو آگے لے کے جاتے ہیں ایسی کوئی اسوسییشن نہیں ہے جس نے ہمیں بجٹ کے لیے کوئی اپنی ترجیح دی ہو کوئی اپنی تجویز دی ہو اور وہ ہم نے آگے فیڈرل لیول پہ گورنمنٹ لیول پہ ہم ہر جگہ لے کر جاتے ہیں اور ہر دفعہ ناصر بھی ہے کہ آپ سے بھی خط بھیج دیتے ہیں ہم میٹنگ کرتے ہیں کراچی، لاہور، اسلام آباد اور پشاور کے اندر کہ لوگوں کو آسانی ہو تو یہاں پہ آ جائیں سکائپ کے اوپر آ جائیں اپنے مسئلے بتائیں تاکہ ان مسئلوں کو ہم خود انوائٹ کرتے ہیں ہر اسوسیشن اور چیمبر سے کہ آپ دیجئے اور آپ کے مسئلوں کو آگے لے کر جائیں جیسے میں نے آپ سے حق کیا کہ میں سمجھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر 50% زیادہ آپ کے سول ہو گئے ہیں 50% زیادہ میں پھر 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 دوں ابھی بھی پریشانت آجے پریشانت تو چازر آپ کا گھوم رہا ہے اس لیے کہ آپ کی اکنومک سلو ڈاؤن ہے اس وقت ملک کے اندر اب وہ اس لیے نہیں پریشانت کہ اس کے پاس آج جو کسٹمز کی ایشیوز تھے مجورٹی ریزولف ہو گئے آپ کے انٹکرم ٹروپس کے ایشیوز مجورٹی ریزولف ہو گئے آپ کمپیٹرائزیشن کی طرف آگئے آپ ون ونڈو کی طرف آگئے یہ ساری چیزیں ہیں جہاں پہ فیڈیشن کے لوگ گورنمنٹ کے ساتھ ان کی باڈیز کے ممبرز ہیں اس میں اپنا کام پوری طریقے سے کرتے ہیں تو آپ یہ چیزیں دیکھئے کہ آپ کہاں چیزوں کو لے کر جا رہے ہیں اور کہاں پہ وہ جا رہی ہیں کتنی اسوسیشنز ہوتی ہیں آج خان صاحب نے تقریب میں حتاب کیا انہوں نے کہا کہ ہم جو کاروباری طبقہ ہے کاروباری شعبہ اس کو اوپر لانے کی ہم اب کوشش کریں گے آج بھی بات سمجھ بھی نہیں ہے کہ وہ کوشش کریں گے کیا لفظ کیوں اجتماع ہوا تھا دیکھئے ایسا possible ہی نہیں ہے اگر آپ کے ساتھ میں تو اس طرح کہیں تو بات تو بہتر نہیں ہوتی خان صاحب ہیں پرائم انسٹر صاحب کی کوئی دماغ میں بات ہوگی اور ان کی ہوگی اور صحیح کی ہوگی لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس کا بزنسمن ترقی نہیں کرے گا خان صاحب کی جتنی آپ باتیں کر رہے ہیں تو میں آپ کو اس کی ایک سیٹمنٹ اور دے دوں کہ خان صاحب ہر میٹنگ میں ہر دفعہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں بزنسمن کو پروفٹ بنانا چاہیے کیونکہ جتنا پروفٹ بنائے گا اتنا ملک میں انویسٹ کرے گا اتنی ایمپوریمنٹ جنریٹ ہوگی اتنے ٹیکسز دے گا اور جب ٹیکسز دے گا تو ملک کے اندر بھالی آئی گا ٹیکسز کے بھی بات کروں ٹیکسز کے حوالے سے ٹیکس اصلاحات کیا کی جا رہی ہیں ابھی کچھ ہوا ہے اس پر معاملات خان صاحب کی جانے سے میٹنگ کچھ ہوئی تھی اقتصادی رابطہ گومنٹی کاؤنسل کا اجراس ہوا تکل اس میں بھی کوئی باتیں ہونے نہیں دیکھیں جو ٹیکسز کی بات ہو رہی ہے اس کے اندر ہم ان سے بات کر رہے ہیں ہمارا ان سے یہ وہ ہے کہ آپ ٹیکسز کو آسانی کر دیں آپ اپنے فارمز کو چینج کریں آپ فکس ٹیکس کی طرف بھی جائیں چھوٹے لوگوں کے پاس اور جو آپ نائی سی مانگ رہے ہیں ان کو آپ جلد سے جلد اس مسئلے کو ختم کریں اکتیس جنویر تک اس کو ہم نے لے کر نہیں جانا جس کی وجہ سے کل میں نے آپ کو بتایا آپ کی کوشش کیا ہوگی میں تو چاہتا ہوں صبح سال ہو جائے کیونکہ یہ گورنمنٹ ہے گورنمنٹ پاکستان میرے دعا کر سکتا ہوں کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ اس پر تیزی سے کام کر رہی ہے گورنمنٹ کی اپنی مجبوریاں ہیں ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں لیکن ہمارے اپنے لوگوں کی مجبوریاں بھی بہت ہیں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر چھ مینے میں گورنمنٹ یہ جواب دے گی تو ہمارے کاروباریوں کا کیا ہوگا وہ کا تو دکانے بند ہو جائیں گی تو ہم پوری کوشش میں ہیں کہ جل سے جل یہ اسی سال کے اندر یا اگلے جنوری کے اندر یہ مسئلہ حل ہو جائے آج جو اخبار میں آج سٹیٹمنٹ آئی ہیں جس کے اندر ایف بی آر نے پریزنٹیشن کی ہے میں پور امید ہوں کہ آپ کے اگلے دس سے پندرہ دن کے اندر اس کا فیصلہ بھی چینل ٹھیک ہے پور امید ہے یو بی جی پینل جو کہ پانچ سال سے بڑا سر اختدار ہے اور دوسری جانب اپوزیشن پینل بزنسمنٹ پینل وہ بھی پور امید ہے کہ ہم جیتیں گے مگر جس طرح سے مدر صاحب نے کہا ہے کہ ہم جنوری فیبری تک جا کے اس چیز کو سالف کر لیں گے تمام معاملات کو جو پریشانیاں ہیں سنتکاروں تاجروں کو وہ حل کرے گے پر پانچ سال کے اندر وہ حل ہوئی یا نہیں ہوئی یہ بھی تاجر یا سنتکار سے بہتر کوئی جان نہیں سکتا کیونکہ مسئلہ انہی کا ہے پریشانی انہی کی ہے اور بزنس جو کراچی کو پاکستان کو دے رہے ہیں کہ وہی لوگ دے رہے ہیں اور یہ فیڈریشن ان تمام لوگوں کو آگے لے کے چل رہی ہے آنے والا وقت یا اس الیکشن کے بعد جو پینل جیتا ہے دونوں پینل کے لیے ہم پر امید ہیں کہ کوئی بھی جیتے ہیں پر کام ہوتا ہوا دکھائی دیں وہ زیادہ امپورنٹ ہوتا ہے جس کے بعد جو پاکستان کی معیشت ہے وہ اوپر ہوتی ہوئی دکھائی دے گی اور پاکستان میں ایک بار پھر سے روزگار کے مواقع اور جوبز یا کاروبار کے حوالے سے مزید جو چیزیں ہیں وہ آسانیاں ہیں وہ پیدا ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی یہ تمام صورتحال آنے والا وقت ہی ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ جیتنے کے بعد پینل اپنے لیول پہ فیڈریشن کے لیول پہ کس طرح سے کام کرتا ہے ناظرین الیکشن ٹرانسویشن سے مجھے اور میری پوری ڈیم کو دیجئے اجازت کل پھر نئے پوائنٹس اور نئے ایشو اور نئے بیمان کے ساتھ حضر ہوں گے اللہ حافظ